پرو بوٹ اب تک کر چکا ہے ایک سو سرجری اب کیڈنی ٹرانسا پلانٹ کی باری پرو بوٹ کے دوارہ سرجری کرنے کی خبار حالان کی بہت پرانی ہو چکی ہے لیکن اسے ہوئی سرجری کتنی سپل ہوئی ہے اور اس کو کام میں کتنا لیا گیا ہے اس بات کی جانکاری جرہ بھی لوگوں کو نہیں ہے یہاں تک کی اس کو کہاں کم میں لیا گیا یہ بھی نہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہاں کس حد تک کام میں آیا ہے کہاں آیا ہے اتنا ہی نہیں اس کے دوارہ اب کیا ہے جو کی نیا کام میں لیا جا رہا ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رو بوٹ کے جریہ ہوئی سرجری اور اس کے دوارہ کیا جانے والا نئے کم کے بارے میں سپھدار بندنج میں رو بوٹ کے دوارہ سرجری کرنے کی خبار آئی ہے اب تک قریباً ایک سو کے آس پاس ویہ سرجری کر چکا ہے جو کی سفلتہ پوروک ہوئی ہے یہ بہت ہی بڑی خبر ہے کہ ایک رو بوٹ کے جریہ اب تک ایک سو سرجری ویہ بھی سفلتہ سے سرجری کی جا چکی ہے اتنا ہی نہیں اب کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی بھی خبر آ رہی ہے ایک سو سے زیادہ سرجری کا کارنامہ ماتر تین مہینے میں کیا گیا اتنا ہی نہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آنے والے دو مہینے میں کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی پوری تیاری ہو جائے گی اور اب ان کا اگلا قدم کیڈنی ٹرانسپانت کا ہی ہوگا رو بوٹ کا استعمال پروسٹیٹ کینسر، کیڈنی کینسر، بلیڈر کینسر، ریکنسٹرکٹیو سرجری اور اڈوانس کینسر میں کیا جا رہا ہے بچے، گواہ اور بزرگوں میں ایک سامان اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹرز جہاں اس ایک سرجری اس سمیں میں کر رہے تھے اب اس رو بوٹ کی مدد سے اس سمیں میں سرجری کر پا رہے ہیں موسیقی